ایشر موٹر یہ ایک مشہور کمپنی ہے اس بارے میں ہم فل ڈیٹیل اینالیسس کریں گے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے بات کریں گے کمپنی کا بزنس موڈل دیکھیں گے فائننشل دیکھیں گے اور اسی کا ذات شریعہ کمپلانٹ دیکھیں گے ساتھ میں ٹیکنیکل بھی دیکھیں گے اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم یہ دیکھیں گے کہ اپنے کو اس میں انٹری کا صحیح ٹائم پرفیکٹ ٹائم کب دے رہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ میری طرف سے کوئی بھی بائنگ سیلنگ یا ہولڈنگ کا ریکمینڈیشن نہیں ہوتا ہے یہ صرف ایک انفرمیشن اور لرننگ پرپس کے لیے ویڈیو ہے آپ انویس کرنے سے پہلے خود سے ریسٹ اسٹڈی ضرور کریں اس کے بعد کسی کمپنی میں انویس کریں تو سب سے پہلے اس سٹاک کا اس کمپنی کا آل آور پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں پچھلے ایک مہینے کا ریٹن دیکھیں گے تو ٹین پرسنٹ سکس مند میں نیچے ایک سال کا انیس پرسنٹ اور پانچ سال میں دیکھیں گے تو صرف سکسٹی فور پرسنٹ یہ ریٹن دی ہے اور ابھی میکزیما پہ کلک کریں گے تو انبیلیوگل آپ یہ پر دیکھیں کتنا تین لاکھ سولہ ہزار پرسنٹیج یہ ریٹن دی ہے کمپنی کب لیسٹ ہوئی تھی انیس سو نینانویا میں ڈیوڑ روپے کے آسپاس یہ لیسٹ ہوئی تھی تو یہ دیکھ کے جو ہے بہت سارے جو بیگنر ساتھی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کے جو چھوٹی کمپنی ہے پینی اسٹوک اس کو ہم اٹھا کے ڈال دیں گے اور ہم اسی طرح سے تین لاکھ گنا پرسنٹیج گنا ہم ارننگ کر پائیں گے تو یاد رکھیں کہ ہر پینی اسٹوک جو ہے ایک دو روپیہ والا اسٹوک وہ ایشار موٹر نے ہوتا یا پھر ٹائٹن نہیں ہوتا یہ آپ یاد رکھیں اگر کمپنی کا فنڈامنٹل اگر سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کے پیسے زیرو بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو اتنا ریٹرنس بھی مل سکتا ہے تو ریٹرنس اور ریوارڈس دونے ہوتے اور ساتھ میں پیشنز بھی تو خیر ہم یہاں پر کمپنی کا بھی کرین شیر پرائز دیکھتے ہیں تو تین ازار آٹھ سا انسٹھ روپیز کے آسپاس یہ ٹریٹ کر رہی ہے اور باقی کے چیزیں تو ہم نے دیکھی لیا ہے کہ آل ٹائم ابھی جو ہے ہائی پہ ابھی یہ ٹریٹ کر رہی ہے اب ہم اس کا فائننشیل دیکھتے ہیں کمپنی دیکھیں گے تو انیس سو بیرائیسی میں اسٹیبلیش ہوئی تھی اس نام سے ہیشار موٹرلس لیمیٹیڈ اور کمپنی کا مینلی ثری سیگمنٹ میں ان کا کاروبار ہے ایک آپ یہاں پر دیکھیں گے ٹو ویلر اس میں آپ یہاں پر رویل انفیل دیکھیں گے اسی کمپنی کا یہ ہے اور اسی کے ساتھ کمپنی جو ہے کمپنی جو پارٹس آتے ہیں وہ بھی کمپنی مینیفیکچر کرتی ہے پکچر کے ساتھ میں یہاں پر آپ کو بتاتے دا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے تو اس ٹائپ کے کمپنی ویہیکلز ٹو ویلر اور یہ رویل انفیل دیکھ سکتے اور بسے دیکھ سکتے اور ٹرکس دیکھ سکتے اس ٹائپ کے کمپنی مینیفیکچر کرتی ہے پروڈکٹ وائز اگر ان کا دیکھیں گے کہ ریوینیو سب سے زیادہ جنریٹ اس کو کس سے ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ٹو ویلر سے ہوتی ہے سکسٹی ایٹی سکس ایٹی سیون پرسن اور سپیر پارٹس سے یہاں پر دیکھیں گے تو سیون پوائنٹ ون پرسن اس کو ریوینیو جنریٹ ہوتی ہے اور باقی چیزوں سے زیرو پوائنٹ فائنٹ اور ایک اس کا یہاں پر ریکارڈ نہیں دیا ہے تو ہم اس کو ایسا ہی رہنے دیتے ہیں اگر اوہر آل اگر اس کا ریوینیو دیکھیں گے انڈیا اور اس کے علاوہ تو انڈیا میں ایٹی فائنٹ سکس پرسن اور دوسرے کنٹریز میں انڈیا کے علاوہ فورٹین پوائنٹ فور پرسن کمپنی ریوینیو جنریٹ کرتی ہے اور ایسیٹس بریک اپ کی بات کرتے ہیں تو ڈومیسٹک یعنی کہ انڈیا سے 78.5 پرسن اور اوہر سیز یعنی کہ انڈیا کے علاوہ فورٹین کنٹریز سے 21.5 پرسن ان کا ایسیٹ بریک اپ ہے اب ہم کمپنی کے فائننشل دیکھنے کے لیے آگئے ہیں کیا بولتا ہے اسکرینرڈ ڈاؤٹین پر آپ یہ پر مور پر کلک کر کے اور بھی ڈیٹیل جان سکتے ہیں کمپنی کے بارے میں اس کا مارکیٹ کپ دیکھیں گے تو ایک لارج کیپ کی کمپنی ہے ایک لاکھ پانچ ہزار کروڑ کے ابھی اس کا کرنٹ مارکیٹ کپ ہے انڈسٹری پیس سے اگر اسٹاک آپ ہی اگر کمپیر کریں گے تو ابھی سستے میں آپ کو یہاں پر دیکھنے کیوں مل رہا ہوں گے تو آر او سی اور آر او ای اگر یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر بہت اچھا نظر آ رہے ہیں بہت ڈیویڈینڈ بھی پی کرتی ہے فیس والی صرف ون کا ہے پروموڈ اور ہولڈنگ فیفٹی کے آس پاس ہے چلنے کے خوابی ڈیٹ ٹو ایکویٹی آپ آل موس ڈیٹ فری دیکھیں گے یہاں پر اور یہاں پر او پی ام کیا بولتے ہیں اچھا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ سب سے ٹاپ پر نظر آ رہے ہوں گے یعنی کہ اپنے سیکٹر کا کنگ بول سکتے اس کا کوارٹرلی ریزلز دیکھتے ہیں تو پچھلا کوارٹر اس کا اچھا گیا ہے سارے چیزوں میں جو یہاں پر انکریز ہوا اسی کے ساتھ یہاں پر نیٹ پروفیٹ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اس کا پچھلا کوارٹر اچھا گیا ہے اب یہاں پر ہم پروفیٹ اور لاز کیا بولتا ہے ایر بھائی ایر کی بات کرتے ہیں دوہزار گیارہ سے تو جب ان کا سیل جو تھا ساڑھے پانچ ہزار کے آس پاس تس کے بعد چھے ہزار پھر چھے ہزار آٹھ سو پھر آٹھ ہزار ساتھ اس کے بعد پھر یہاں پر دوہزار سولے میں ڈیکریز ہوا تھا اس کے بعد پھر کنسیسٹینٹلی آپ یہاں پر دیکھیں گے انکریز ہوا ہے انکریز ہی وطا گیا ہے اور یہ ٹی ٹی ایم کا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی انکریز بطا رہے ہیں ساتھ میں پروفیٹ آفٹر بی فور ٹیس بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نیٹ پروفیٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے پچھلے کئی تین سال سے کنٹینیو گروہ دکھائیے اس میں نیٹ پروفیٹ میں بھی بائیلینٹ شیٹ میں ہم سب سے زیادہ کیا دیکھتے ہیں وہ ہے بارووینگ تو یہاں پر بارووینگ ہے تھوڑا انکریز ہوا ہے تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ شاوٹ ٹم ہے یا لانگ ٹم تو اس میں دونوں مکس ہے شاوٹ ٹم بھی ہے اور لانگ ٹم بھی آپ یہاں پر دیکھیں یہ لانگ ٹم ہے یہ شاوٹ ٹم ہے اس سے کہیں زیادہ کمپنی کی پاس ریزرف سے پندرہ ہزار کرو ریزرف سے اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے آٹے میں نمک کے برابر یا پھر نمک میں آٹے کے برابر اس کا کیش فلو دیکھیں گے تو کیش فلو آپ کو یہاں پر پوزیٹیو نظر آئیں گے اب ہم فائنل آ جاتے ہیں شیئر ہولڈنگ پیٹن پر شیئر ہولڈنگ پیٹن اس کا پرو موٹرز نے یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا اسٹیک کو یہاں پر سیل کیا ہے ڈیکریز کیا ہے تو یہ ایک نیگیٹیف سائن بول سکتے لیکن یہاں پر ایف آئیس کا دیکھیں گے تو ان کو جو ہے اس کمپنی سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ محبت سا ہو گیا ہے تو یہاں پر 30% کے آسپاس ان کا اسٹیک ہے آپ یہاں پر دیکھیں تھوڑا پروفٹ بکیں ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ ڈی آئیس بھی دیکھیں گے تو ڈی آئیس بھی پیچھے نہیں ہے یہ بھی ساتھ میں ہے اور پیچھے سے اگر دیکھیں گے پچھلا یہ کوارٹر سے تو اس کوارٹر میں انکریز کیا ہے تو پرو موٹرز کے پاس کم ہونے کے باوجود بھی یہاں پر فائز ڈی آئیس کے پاس زیادہ ہے اور یہاں پر دیکھیں گے پبلک کے پاس صرف 11% ہے ہمارے اور آپ کے جیسے ریٹیلر کے پاس اور کمپنی کا فائننشل بھی اچھا ہے اور اب ہم اس کا ٹیکنیکل دیکھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ میں آگئے ہوں گے اور آپ خود سے ڈیسیشن لے پا رہے ہوں گے اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں شریعہ کمپلینڈ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ سارے چیزوں میں پاس ہے لیکن آپ کو اس میں سے تھوڑا زیادہ صدقہ کرنا پڑیں گے 3.82% یہ آپ کے پروفیٹ میں سے یہ نکالنا پڑتا ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا ہے اس میں آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے اور اسی کے ساتھ کمپنی کے اوپر اگر ڈیڈ دیکھیں گے لاؤنٹم کے پرپس سے جارے ہیں تو ڈیڈ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے ڈیڈ فری جیسے میں نے بتایا almost ڈیڈ فری ہے تو یہ جو ہے بہت ہی مشکل سے نون شریعہ کمپلینڈ ہوں گے بہت زیادہ لمبے ٹائم سمیے کے لیے بھی اس میں ہولڈ بلکل جائز ہے شریعہ طور پر میں بتا رہا ہوں باقی information اور learning purpose کے لیے یہ ویڈیو کوئی اس آپ کو ریکممنڈیشن نہیں ہے آگے کچھ بھی نہیں بولوں گا 500 views پہ 50 likes بھی نہیں آتے تو مانگ کے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے رہنے دیں گے ابھی ہم اس کا technical دیکھتے ہیں technical دیکھنے کے لیے آگے ہم angel one پہ ہم یہاں پر سرچ کرتے ہیں i share motor یہی ہے نا اس کا spelling آپ کو صحیح سے یاد رکھنا ہے اس type کے اس کا spelling اور ہم یہاں پہ charts پہ جائیں گے charts سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے charts پہ ہم جیسے آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر مسالوں کی بات کر لیتے ہیں کہ charts میں کونس کون سے مسالہ ہم یوز کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پر EMA 9 یوز کرنے جا رہے ہیں long term کے purpose EMA 9 MACD RSI اور CCI یہ چار مسالہ indicator ہم یوز کرنے جا رہے ہیں charts پہ تو ہم time frame change کر کے پہلے month کا دیکھتے ہیں تو یہاں پر مہینہ جو ہے بہت اچھا positive گیا ہے اور ہم جو سب سے زیادہ یہاں پر focus کریں گے وہ ہے CCI CCI کا setting دیکھیں تو 60 اور 9 ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ تھوڑا مہنگا ضرور ہے کہ اس کے range سے جو اوپر آ جکا ہے تو یہاں پر cross کیا ہے اور RSI بھی دیکھیں گے ایسا اپ میں ہے اور بہت ہی ابھی نیچے ہے تو potential بہت زیادہ ہے اور جسٹ یہاں پر first bar create ہو آئے تو long term کے purpose سے اپنے کوئی technical بہت strong buying signal یہاں پر دے رہی ہے ایک چیز کا یاد رکھیں کہ تھوڑا wait کر لینا بہتر ہے یہ جو نہیں ہے یہ level کو اگر cross کر دیتی ہے تو بہتر رہنے تو یہاں سے پھر sideways یا پھر نیچے بھی آ سکتی ہے اب ہم week کا دیکھتے ہیں تو week کا کیا condition چلو جی تو week میں بھی یہاں پر اچھا خاصا ہے اور week میں تو کوئی یہاں پر بیریک کر دیا ہے تو یہاں سے امید ہے اور اوپر جائیں گے یہاں پر دیکھیں second کیا اوپر instagram بنے ریٹ کے رین سے اوپر ہے اور rsi بھی اپ میں تو short term کے purpose short term سے مورا minimum 3 month 4 6 7 8 اب day کا دیکھتے ہیں تو day میں already یہاں پہ اچھا خاصا ریٹانس دے چکے ہیں تو اگر ہم دیکھیں long term کے purpose اگر اس میں جانا چاہ رہے تو month کا positive ہے week کا بھی positive ہے day کا بھی positive ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف 15 weight میں positive histogram میں اگر entry لے لیں تو ایک perfect entry مانا جاتے ہیں otherwise negative میں بھی لے سکتے ہیں long term کے purpose سے اگر لے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں دکھ ساری بات سمجھ میں آگیا ہوں گا اور آپ خود سے decision لے پا رہے ہوں جب ہم long term کے بات کرتے تو minimum 1.5 سال تو آپ کو اچھا خاص returns مل سکتے ہیں otherwise آپ تحمل نہیں آپ کے اندر برداش جذبات ہے تو آپ کے لئے swing trading بہتر ہے اس سے اگر نیچے جائیں گے شور سلی انٹرا ڈے اس میں تو وہ تو شریعت ور پر ناجائز تو باقی